نازم جوکیوں قتل کیس کا تفتیشی افسر ایک بار پھر تبدیل نازم جوکیوں قتل کیس میں گرفتار رکن اسمبلی جام ویس سمیت چھ ملزیمان کو جیوڈیشل میجسٹریٹ ملین نے پیش کیا گیا جوڈیشل میجسٹریٹ ملین نے کیس کے نئے تفتیشی افسر نعمل زیمان کی جسمانی ریمان میں چودہ دن توسیق کی درخواست زمع کروائی انسپیکٹر سراج لہشاری نے عدالت کو بتایا کہ نازم جوکیوں قتل کیس کے قرانے تفتیشی افسر مجتبہ باجوا سے کل تفتیش میرے حوالے کی گئی تفتیشی افسر سراج لہشاری نے عدالت کو بتایا کہ مقتول کی پوسٹ موٹم ریپورٹہ حال محصول نہیں ہوئی ٹی ٹی آئی اور اتحادیوں کے کئی عراقین ہم سے رابطے میں ہیں رانہ سناولہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے درجنو عراقین اور اتحادی افراد مسلمی قنون کے ساتھ رابطے میں تھے پچیس سے چھبیس قنون اپنی جماعت کے خلاف بورٹ دینے کے لیے تیار تھے رانہ سناولہ کے مطابق قنون لیگ کے ساتھ رابطے میں رہنے والے عراقین کا کہنا تھا کہ وہ اسٹیپشمنٹ کا دندہ کھانے کی سکت نہیں رکھتے اگر یہ ڈنڈا ہٹاتے ہیں تو ان کے خلاف بورٹ دینے کو بھی تیار ہیں وستی پنجاب میں شدید فضائی علودگی لاہور آج بھی دنیا کا علودہ ترین شہر وستی پنجاب کے اکثر شہر دنیا کے فضائی علودہ ترین شہروں میں شامل ہیں آج صبح وی لاہور دنیا بھر میں فضائی علودگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ علودہ شہر ہے جہاں پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد چار سو پچیس ہے پنجاب کا ایک اور بڑا شہر سائیوال دوسرے نمبر پر ہے جہاں پارٹیکلیٹ میٹر کی تعداد چار سو ساتھ ہے بہاولپور میں تین سو ستر گجرہ والا میں تین سو ستائیس اور رائیونڈ میں پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد دو سو ستا سٹھ ہے صدو آج نہیں بیس نمبر کو پاکستان پہنچیں گے کرتارپور میں بابا گرو نانک کے پانچ سو باوندوے جنم دن کی تقاریف جاری ہیں گزشتہ روز بھٹینڈہ یونیورسٹی کے چانسٹرہ ڈاکٹر نیلم اگریوال سمیت اٹھائیس ایک یاتریوں نے دربار پر حاضری دی تھی بھارتی وزیراعلا پنجاب چرنجید سنگھ نے اعلان کیا تھا بھارتی وزیراعلا اور ریاستی کابینہ سمیت ایک سو گیارہ یاتری کرتارپور رہ داری کے ذریعے پاکستان آئیں گے جس میں نفجود سنگھ صدو بھی شامل ہوں گے تاہم اب بھارتی میڈیا کا پنجاب کانگریس کے صدر نفجود سنگھ صدو کے میڈیا ایڈوائزر سرندر کے حوالے سے بتانا ہے کہ صدو بھی اس نومبر کو کرتارپور صاحب پہنچیں گے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی کے لیے کومی ٹیم کا اعلان بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی کے لیے کومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی کے لیے بارہ رکنی ٹیم کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا گیا پہلے ٹی ٹونٹی کے لیے کومی ٹیم کی کپتانی بابر آزم کریں گے جبکہ شاہدہ آپ خان کومیٹیم کے نائب کپتان ہوں گے دیگر کھلاڑیوں میں محمد ریزوان، حیدر علی، فخر زمان، شویب ملک، خوشدل شاہ، محمد نواز، حسن علی محمد وشیم جونئر، ہاری سٹوک اور شاہین شاہ فریدی شامل ہیں